اور مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ یہ کروائے گا کبھی نہیں کروائیا ہوئی ابھی اس کو لگ رہا ہے تو وہ السلام علیکم میرے نام ہے سعاد اور امید ہے ایسا لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ابھی ہم موجود ہیں پیٹ شوپ پہ پیٹ سٹور پہ بسیکلی اور اس کو عام الفاظ میں کہوں تو بلیوں کا ہائپر سٹار کہہ سکتے ہیں بلیوں کی سپر مارکٹ کہہ سکتے ہیں جہاں بلیوں آکے اپنی مرضی سے خود شوپنگ کر سکتی ہیں لیکن آج ہم شوپنگ کریں گے اپنے بلے کے لیے کہ اس کے دانتوں کے لیے کیا کیا چیز ہی اچھی ہو سکتی ہیں اور اس کو اوپر ٹرائے کریں گے وہ کر کے دکھائیں گے آپ لوگ کو کہ کیا کیا چیز اچھے ہوں گی پہلے تو بلہ پکڑیں ہم کون سے بلے پہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں لائیں جی حیدر بھئی اور ہمیشہ کی طرح پشپا ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا مصیبت کے ٹائم پہ یا پھر پریشانی ہوئی میں خود ہی آگے آجاتا پتہ نہیں ایسے دینجلس فیچ ویشن میں میں آٹومیٹک لی آگے کیسے آجاتا ہوں تم تو پشپا پھر سے آگیا ہے پشپا کے اوپر ٹرائے کریں گے ہم چیزیں کیا ہوئے نہیں کرنی ٹرائے کریں گے اس کے اوپر چیزیں اور آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے آپ لوگ کو فیل ہوگا کہ ہاں میڑے بلی کے لیے یہ چیز سوٹے وال ہے اور یہ چیز سوٹے وال ہے وہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی یہ ویڈیو پشپا کو بھی اتارتے ہیں اس کو کلینک پہ لے کے جاتے ہیں لیکن کلینک پہ جانے سے پہلے صفائی ضروری ہے اور جو ہے صفائی کریں گے اور اب آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آگے لے کے آئیں اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ہم کون کسی پر رکس یوز کرنے والے ہیں سب سے پہل تو مشہور زمانہ اور زو ہربل سپری اس کو ہم یوز کر کے دکھائیں گے اس کے بعد جو ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے ہم نے زیادہ یوزنے کی وہ ہے کیٹنیپ ڈینٹل سکک کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہیں ڈینٹل سکک کو اور اس کو بھی یوز کر کے دکھائیں گے کہ اس کا کوئی اثر ہوتا بھی ہے اس کے بعد ہم یوز کریں گے جو ان کے نورمل بریش آتے ہیں اس کو بھی یوز کر کے دکھیں گے بلی کرواتی بھی ہے پشپا جیسی بلی جو بہت شانت مزاج کی ہے بہت معصوم ہے آپ لوگ کی بلیوں سے شرارتی ہوتی ہیں آپ لوگ پتہ لگتے گا بلی کروائے گی یا نہیں کروائے گی اس کے لئے ابھی ایک اچھے پروڈکٹ آتی ہے جو کہ آج کل آٹ او سٹوک ہے انشاء طرح کچھ دنوں میں آئے گی اس کا بھی ٹرائل کریں گے لیکن فیلحال یہ والی پروڈکٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں چلیں جی سب سے پہلی جو ہم پروڈکٹ یوز کریں گے وہ ہے کیٹنیپ ڈینٹل سٹک اب اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں یہ کیا چیز ہے بیسے کے لئے یہ کیٹنیپ کی ہی ایک ٹائپ ہے لیکن کیونکہ یہ مسواک ٹائپ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس ٹائپ کی ہی کوئی چیز ہے اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیرز جو ہیں وہ کچھ کیرز ساری نہیں سیونٹی پرسنٹ در کیرز جو کیٹنیپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کی کیٹنیپز کو اگر یہ اٹریکٹ کرے گی چیز کو چوبائے گی تو تھوڑا بہت اس کو فائدہ ہوگا اب اسے یہ نہیں ہے کہ آپ کی ملیوں کے گردان پیلے ہو چکے ہیں یا بہت سارے خراب ہو چکے ہیں ٹھیک ہوں گے یہ ہوگا کہ اگر خراب نہیں ہوئے یا خراب ہوئے ہیں اور زیادہ خراب ہونے سے یہ چیز ضرور بچا سکتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے ٹائپ کریں اب بہتر اس نے کبھی بھی کیٹنیپ ڈینٹل سٹک کو ٹائے نہیں کیا اور اب ہم ٹائے کر آتے ہیں اس کو لگتا تو ہے کہ انٹریفٹ لے رہا ہے سمیل کر رہا ہے اس کو انٹریفٹ لے رہا ہے اس کے اندر چلو پشپا نگل لو کھا رہا ہے چیک کریں ہم لکھ کر رہا ہے اس کو کیونکہ ابھی یہاں پہ لوگ بھی ہیں یہ جس طرح سے ابھی کہا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو لکھ بھی کرے گا اس کو چوب بھی کرے گا اس کو چوبائے گا اور اس سے تھوڑا بہت جو ہے اس کو فائدہ ہوگا اتنا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں انٹریفٹ لے گا ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ محول اس کے ساتھ سے نہیں ہے جب یہ اکیلا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے مجھے پتا ہے کہ اس کو ٹائے ضرور کرے گا اب یہ پہلی ایسی جو پروڈکٹ تھی یہ سمجھلے کہ یہ لیسٹ کے اندر لیسٹ لیول پہ آتی ہے کہ اس کا تھوڑا فائدہ ضرور ہے اس کے بعد ہم ٹرائے کریں گے جو نورمل برشیز آتی ہیں ان کے خالی برش کر کے لکھیں گے اس کے آگے اور بھی آتے ہیں جن کے ساتھ ٹوٹ پیس ملتی ہے اگر برش کروا لے تو وہ ٹوٹ پیس کے ساتھ بھی کروا لے گا پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیٹ کا وہ اس کا ٹوٹ پیس سے زائی کے کس طرح لگ رہا ہے کس طرح نہیں لگ رہا تھوڑا سو ٹرائے کرتے ہیں چھوٹے والے سے ٹرائے کرتے ہیں اس کو قریب لے کے ہیں پوش پہ تر دخاؤ آپ لوگ میں اس طرح اٹھانے ہیں اور مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ یہ کروائے گا کبھی نہیں کروایا اے اب اس کو لگ رہا ہے تو وہ نہیں پوش پہ دارڈ ہے کافی زیادہ اچھا دوسرا اس میں سے جو ہے وہ فنگر والا بھی ٹرائے کر لیتے ہیں اگر فنگر والا یہ سوٹ والا ہے فنگر والا بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر یہ کرواتا ہے تو پوش پہ اور یہ بلکل بھی جو ہے نا اس ٹائم حالانکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انو سنٹ ہے اور کافی تنگ نہیں کرتا یہ بھی پھر بھی یہ چیز کو زیادہ جو ہے وہ نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کافی حد تک جو ہے وہ کیٹس یوز نہیں کرنے والی کچھ کرتی ہوں گی میں حال زیادہ تر تداز ایسی ہوگی کیٹس کی جو کہ یہ چیز جو ہے وہ کوئی کسی بھی ٹائپ کا جو برش ہے وہ نہیں اس کرے گی ہاں ٹوٹ پیسٹ ہو اس کے ساتھ آپ لگا کے تھوڑا تھوڑا کر زب دستی کر لیں گے تو وہ میں حال زیادہ بینیفیشل ہے لیکن اگر کیٹس آپ لوگ کی یہ کروالت کی برش کسی طریقے سے تو تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا بڑ کرے گی اور آپ کو کیٹس کی کافی حد تک صفائی بھی کر دے گی جو پیلا پنایا ہوئے جو کیٹس جو ہیں دان گندے ہوئے ہیں کافی حد تک صاف بھی کر دے گی کہ کیٹس کروا لیں تو موسیقی 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 اور لاسک میں وہ جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے پرسنلی کیوں لگتی ہے ایک تو پروپر ڈیزائن کی گئی ہے ان کی ڈینٹل ہیلتھ کے لیے لوکل پروڈکٹ نہیں امپورٹڈ پروڈکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کرنا آسان ہے اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے موسیقی موسیقی کہتے ہیں میں سپریے کرنا سکھا دے اس کا ایک طریقہ کر یہ ہوتا ہے اگر آپ پاس لے کے آئیں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کیس کے یہاں پہ گیپ ہوتا ہے یہاں پہ دانت نہیں ہوتے دیکھنے آپ لوگ یہاں پہ گیپ ہے یہاں پہ دانت نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم نے اسی گیپ کے اندر ایک سے دو جو ہیں جسٹ وہ سپریے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک گیا ایک کر لیں دو کر لیں انف ہے ڈیلی اگر دو سے تین دفعہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا وہ مو سے جھاگ نکالے تھوڑا وہ اس طرح سے کرے جائے سے بات ایک چیز پریشر کے ساتھ مو میں جاتی ہے لیکن اس کا سربوزت ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہم مائنڈی بلیوں کے دان بلکل ٹھیک ہو جائیں گندے سے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اس کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں لائک اگر آپ کی کیا کہت کے دان جو تین سال میں خراب ہونے ہیں اگر آپ لوگ یہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں وہ پانچ سال بعد جا کے جو ہے اس طرح یہ کنڈیشن ہونا سٹارٹ ہوگی ہو ستا ہے تب بھی نہ ہو اگر آپ لوگ پروپر کیر کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ دانتوں کے کیا مسائل آتے ہیں دانتوں کا پہلا مسئلہ تو ہیتا ہے دان گندے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور انفیکشن ہوا سٹارٹ ہو ہیتا ہے آپ لوگ کو سکیلنگ کروانی پڑتی ہے سکیلنگ بھی کافی کافی ٹائم کے بعد بھی ریپیٹ کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد ایک ٹائم ایسا تھا کہ ایکسٹریکشن کروانی پڑتی ہے دانتوں کی حالت اتنی خراب ہوتی ہی بلی کھانا چھوڑ دیتی ہے اور اس کی وجہ سے کنگی کیس جو ہے ہم نے دیتھ ہوتے بھی دیکھی ہے تو ڈینٹل ہیلتھ کا لازمی خیال رکھیں اپنے کیس کے لئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویڈیوز لے کے آئیں میں ہاں سے دو سے تین پروڈکس اور بھی آئیں گی نیکس 15 دیز میں تو میں آپ لوگ اس کے لئے ویڈیو لگے کیا گا اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کے لازمی لائک کریں پوشپا کا خاص ہو پر شکریہ دا کیا کریں پوشپا آپ لوگ کے لئے بڑے گی جو ہے نا وہ میرے سے زیادہ میند کر رہا ہوتے ایکٹنگ کر رہا ہوتے ایکٹنگ کا بادشاہ ہے پوشپا تو اس کے لئے لازمی میڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں نے نوٹس کیا کہ چینل کے اوپر 75 پرسن سے زیادہ جو ہے نا وہ 70 کے راؤن لوگوں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا وجہ سملہ بھی ہے کہ ہمارے بھی 2 لیک سبسکرائبر ہیں تو اس کے جگہ ساتھ سے آٹھ لاک سبسکرائبر ہونے چاہیے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کانٹنٹ دیکھ رہے ہیں فائد اٹھا رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ